اب موسم کی بات کرتے ہیں ملک بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خوشک رہا لہور اور اسلام آباد میں ہلکی بارش ہوئی دیگر شہروں کی کیا صورتحال ہے آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ازاد فضاؤں کی سرزمین گلگت بلتستان کی جہاں مطلع جزوی عبر آلود ہے تھنڈی ہوایے چلنے سے موسم خوشگوار ہے تفریحی مقامات کی رونکے بڑھ گئے ہیں گلگت میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 اور کم سے کم 13 ڈگری رہا کلوں کے بادشاہ سکردو میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 18 اور کم سے کم 10 ڈگری رہا مہک میں موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بادل برسنے کا امکان ہے لینڈ سلائڈنگ کے خطرے پر سیاہوں اور مقامی عبادی کو احتیاط برتنے کا کہا گیا ہے ازاد کشمیر کی طرف چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں وہاں پر دن بھر سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی دارالحکومت مزفر آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 اور کم سے کم 20 ڈگری رہا مہک میں موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ازاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے سیاہوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خیبر پختون خواہ کا موسم جہاں بیشتر علاقوں میں مطلع جزبی عبر آلود رہا پھولوں کے شہر پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 اور کم سے کم 25 ڈگری رہا پاکستان کے سوزلینڈ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ سواد کی وہاں پر زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 31 اور کم سے کم 22 ڈگری رہا مہک میں موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور مردان، اپٹ آباد، سواد، مان سہرہ، کوہات سمیت دیگر شہروں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے لینڈ سلائڈنگ کے خطرے پر سیاہوں اور مقامی افراد کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے اور اب ذکر پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب کا جہاں زیادہ تر ازلا میں موسم گرم اور خوشک رہا صوبائی دار الحکومت لہور میں بادل برسے لہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 اور کم سے کم 27 ڈگری رہا وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ہلکی بارش ہوئی اور وہاں پر کم سے کم درجہ حرارت 25 اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری رہا ملتان کی بات کرتے ہیں وہاں پر کم سے کم 12, 28 اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری رہا مہکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی، مری، جہلم، شیخوپورا، اکارا سمیت دیگر علاقوں میں بارش متوقع ہے جنوبی پنجاب میں بادل برسنے کا امکان نہیں ہے کپاس کے کاشکار مہکمہ موسمیات کی پیشگوئی کو مدنظر رہ کر اپنے معمولہ ترتیب دے سکتے ہیں اور اب آگے بڑھتے ہیں قدرتی وسائل سے مالا مال سوبہ بلوچستان کی طرف چلتے ہیں جہاں دن بھر سورج آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے دارالحکومت کوئٹا میں کم سے کم درجہ حرارت 18 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری ریکارڈ کیا گیا مہکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے زیادہ تر عزلہ میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے اور اب رخ وادی مہران کا یعنی کے سندھ کا جہاں بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا مینی پاکستان کراچی میں کم سے کم تیمپریچر 28 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہیدر آباد کی بات کرتے ہیں وہاں پر کم سے کم پارہ 27 اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری رہا مہکمہ موس میں آتے ہیں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ کے اکثر عزلہ میں موسم خوشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے